بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا کی ایکسٹینشن اس معاملے پر نہ صرف اس وقت پھڑا پڑ چکا ہے بلکہ بعض رہنے کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے اور بڑی بغاوت کا خدشہ ہے یہ معاملہ اٹھا کہاں سے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس وقت جو کلیمز آ رہے ہیں نواز شریف کے کیمپ میں سے جو اس وقت دعوے سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے الارمگ ہیں سورسز اس دعوے کا کلیم کرتے ہیں کہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور کس طرح سے اس وقت شریف خاندان کا شیرازہ بکھرنے کے قریب ہے نواز شریف اور شہباز شریف میں آپس میں کیا چل رہا ہے اور پہلی مرتبہ کھل کر چیزیں دونوں بھائیوں کے اندر جو مخالفت ہے سامنے آ گئی ہے اور یہ ان کے مخالفین نہیں بلکہ نواز شہباز گروپ کے لوگ یہ سب کچھ سامنے لا رہے ہیں اس حوالے سے کچھ بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ناظرین اکرام اس وقت بہت سے معاملات پر جن میں ایکسٹینشن اسٹیبلشمنٹ اور دیگر بہت سے انتظامی امور حکومتی امور پر نواز شریف ورسز شہباز شریف چل رہا ہے اور یہ سو فیصد کنفرم بات ہے کیونکہ اب شہباز شریف پر نواز شریف کے کیمپ میں سے حملے شروع ہو چکے ہیں ذاتی حملے جن کی میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز بھی رکھوں گا اور اب معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ گل ود گئی مختاریہ تاریخ میں پہلی بار نواز شریف کو اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شریف خاندان میں پہلے ہی حکومت سازی اور وزیروں کی تقرری یعنی کون سے شخص کو وزیر بنانا ہے کون سی وزارت کس کو دینی ہے اور اس پر مریم اور حمزہ اور شہباز شریف میں کشیدگی بڑھ گئی ہے ایک طرف مریم ہے تو دوسری جانب حمزہ شہباز اور شہباز شریف ہیں ان میں کشیدگی اور پھڑا بڑھتا جا رہا ہے اور عام خبریں ہیں کہ مریم نے نواز شریف سے اس کی شکایت بھی کیا کہ میرے لوگوں کو جو میرے کیمپ کے لوگ ہیں انہیں وزارتیں نہیں دی جا رہی ایک تو یہ انٹرنل پھڑا بنا ہوا ہے کہ مریم کے کیمپ کے جو لوگ ہیں انہیں وزارتیں نہیں دینی اور اگر دینی ہے تو بھی کھڑے لائن لگانا ہے اچھی وزارتیں نہیں دینی جبکہ دوسری جانب جنرل کمر جعوید باجوا قانون کے مطابق سال ڈیڑھ سال جب تک کہ ان کی عمر چونسٹھ برس نہیں ہوتی وہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں کیونکہ یہ قانون سازی ساری جماعتوں نے مل کر کی تھی دوہزار انیس میں جب جنرل باجوا کو خان صاحب نے ایکسٹینشن دینی تھی تو اس قانون سازی کے مطابق دوہزار سولہ سے دوہزار انیس تک جنرل باجوا نے اپنی ٹرم پوری کی اس کے بعد وہ تین سال کے لیے ری اپوائنٹ ہوئے اور اب دوہزار بائیس کے نومبر میں جب ان کی مدت ملازمت ختم ہونی ہے تو قانون کے مطابق جب تک وہ چونسٹھ سال کے نہیں ہوتے چاہے کسی بھی آرمی چیف کے اگر چھے مہینے رہتے ہیں تو وہ چونسٹھ سال کا ہونے تک چھے مہینے تک کی ایکسٹینشن لے سکتا ہے کسی کے دو سال رہتے ہیں تو وہ دو سال تک کی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں اب اس معاملے میں یہ خبر آئی ہے کہ جرنل باجوا ایک سال کی مزید ایکسٹینشن لینا چاہ رہی ہیں اور یہ خبر نون لیگ کے اندر سے اٹھی یہ خبر اس خبر کے حوالے سے جیو کے صحافیوں نے دعوے کیے عزاز سید بھی منظر عام پر آئے لیکن افواج پاکستان اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایکسٹینشن کے معاملے پر بڑا کلیر اور واضح موقف دیا گیا کہ ایکسٹینشن نہیں لی جائے گی لیکن اس کے باوجود یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نہیں مان رہے مگر شہباز شریف صاحب منتیں کر رہے ہیں پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن لے لی جائے اب اس معاملے میں نواز شریف جرنل باجوا کی ایکسٹینشن نہیں چاہتے کیونکہ شہباز شریف کی مان کر وہ پہلے ہی اپنی سیاست کی جو موت ہے اپنے خود گلے لگا چکے ہیں اپنی سیاست کے تابوت میں آخری کیل نواز شریف ٹھونک چکا ہے یعنی کہ اپنا بیانیہ ووٹ کو عزت دو سیویلین سپر میسی جس پر کوئی نہ کوئی ووٹ تو مل جانا تھا تو نون لیگ کا یہ بیانیہ اب ختم ہو چکا ہے نون لیگ کا عمران خان کو نا اہل کہنے کا بیانیہ بھی اپنی موت آپ مار چکا ہے کیونکہ کوئی مورل گراؤنڈ نہیں بچی سمجھ نہیں آرہی کہ الیکشن میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے اس وقت اصل پوری صورتحال کو دیکھا جائے تو فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ باپ بیٹی کو لولی پاپ دیا گیا تھا کہ آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے لندن سے واپسی ہوگی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا الٹا مریم نواز کے اوپر وزیراعظم ہاؤس میں جانے پر بھی پبندی لگا دی گئی مریم نے وہاں پر سیل بنانا تھا وہ دروازے بند کر دیے گئے کیونکہ مقتدر ہلکوں خاص کر آرمی رینک سے اتراز آیا تھا کہ کیا ان کو بھی اب سر پر بٹھا دیا جائے شہباز شریف کی تو پوری زندگی ہی ایسی ہے کہ ایک ہاتھ میں بوٹ اور ایک ہاتھ میں پالش رکھی ہے تو وہ تو کسی ہاتھ تک قابل قبول تھا اب نواز شریف کا اصولی موقع ہے کہ وہ ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں ہے کبھی بھی نواز شریف ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں رہے انہوں نے آج تک کبھی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی اگر پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کا سہرہ نواز شریف کے سر جاتا ہے جنرل باجوا کو بھی انہوں نے یہ پوائنٹ کیا تھا اب ظاہری بات ہے کہ نواز شریف کو اس پورے معاملے پر ایکسٹینشن سوٹ کرتی ہے جعنی شہباز شریف کو کیونکہ ان پر اور ان کے بیٹے کے اوپر مقدمات منی لانڈرنگ کے سنگین کیسز ہیں جن سے وہ بچنا چاہتے ہیں کسی بھی صورت وہ مینج کرنا چاہتے ہیں وہ بہت سی چیزوں کے اندر مزید مقتدر حلقوں کے آگے لیٹنا چاہتے ہیں انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آگے چل کر شہباز ہی شہباز ہو اور حمزہ ہی حمزہ ہو کسی صورت مریم نواز نہ ہو تو ایک طرح سے شہباز نے آ کر استعمال کیا ہے نواز اور اس کی صاحب زادی کو اور اب شاید یہ بات اس کیمپ میں ریالائز کر لی گئی ہے کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے دوسرا ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف پر پریشر بھی ہو کے ایکسٹینشن دی جائے اب شہباز شریف پر پرسنل اٹیکس نون لیگ کے اپنے کیمپ سے اور نون لیگ کے قریبی سمجھے جانے والے نواز شریف کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں کی طرف سے شروع کر دیے گئے ہیں عمران خان کی ایک ناجائز بیٹی کا ذکر کرنے والے صحافی شہباز شریف کی ناجائز بیٹی تک کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اتنی خفیہ شادیاں کی ان میں سے اس کی ناجائز بیٹی بھی تھی لیکن نواز شریف اچھا ہے اچھا بیٹا ہے اچھا شور ہے نواز شریف بہترین آدمی ہے نواز شریف اس امتحان میں بھی سرخ روح ہوا ہے اس امتحان میں بھی پورا اترا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کہاں سے ہو رہی ہے اور پیچھے کیا چل رہا ہوگا کہ ایسا بیانیاں بھی بنانا پڑ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں اپنے ہی بھائی پر تنقید ہو رہی ہے بڑے بھائی کو فرشتہ ثابت کیا جا رہا ہے تو آپ پوائنٹ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے قریبی جرنالسٹ اوپن لی شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان پر ذاتی حملے بھی شروع ہو چکے ہیں اور کیا کوئی اندازہ لگا سکتا تھا اسے پہلے کہ جو بندے عمران خان کی بیٹی کی خبریں دیا کرتے تھے وہ شہباز شریف کی ایک بیٹی کا بھی ذکر کیا کریں گے وہ بھی اپنے ویڈیوز میں اپنے وی لاؤگز میں اپنے ٹویٹس میں اب اس پورے معاملے میں ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دوسری طرف جرنل باجوا کو ڈیڑھ سال تک کی ایکسٹینشن دینے کی تیاری ہو رہی ہے اور نون لیگ کے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ دی جانی ہے اور ایک کلیم یہ بھی آیا ہے کہ ایگریمنٹ تک سائن ہو چکا ہے لیکن اس وقت شاید نواز شریف کا کیمپ جو ہے اس کے حق میں نہیں ہے ان کے جو حامی جنرلسٹ ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں اور وہاں سے تردیدیں بھی آ رہی ہیں اور تنقید بھی ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اب اس سے پہلے یہ بھی اطلاعات آئی تھی کہ قانون سازی ہوگی اور غالباً پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسی قانون سازی ہو کہ ایکسٹینشن کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روکا جائے اس حوالے سے بھی کلیم آیا تھا لیکن جب پولیٹیشن ایکسٹینشن دینے نہ دینے اور اپوائنٹ کرنے نہ کرنے کو سیاسی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے تو تو یہ متبر ادارہ اس کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور میں تو ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ جیسے سپریم کورٹ میں ججز کی تائناتی ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکلی سینئورٹی بیس پر چل رہی ہوتی ہے اسی طرح کا سسٹم ہو جائے تاکہ یہ چیز متنازع ہی نہ رہے اور پورے معاملات ٹھیک چلیں اور غالباً بہت سی چیزوں سے ادارے کو بچایا جا سکتا ہے لیکن کیا پاکستانی سیاست ایسے سبق سکھے گی مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا